اسلام علیکم جی ہم اس وقت بوجود ہیں ریڈ کار لیک میں اور یہ جب ہم جاتے ہیں بریٹھورڈ مانچسٹر سے اس کے راستے میں بڑی خوبصور لیک ہے اور مبین رشید صاحب کی سربراہی میں یہ ٹور جو ہے یہ جا رہا ہے اور میاں مران رہا صاحب ہمارے ساتھ ہیں میاں صاحب ذرا بتائیں کہ راستے میں آپ نے کیا کیا جوائی کیا یہ جو ایریا ہے جیسے ویلیج ہوتے ہیں اور بڑے ڈیفرنٹس ہیں اور بڑی راستے میں جو بڑی خوبصور لیکس آ رہی تھی اور بڑے زبردست قسم کے جو وہ آپ کو لگا ہسٹوریکل جو ہاؤسز ہیں کیا فیلنکز ہیں آپ کی یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ ویدر بڑا زبردست ہے جو ایک فائنس ویدر چل رہا ہے اور سیکنڈی جو روڑ تھا وہ جو زبردست تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹام جو اگر کچھ سمر وکیشن کے لیے آنا چاہتا ہے اور پاک سہر میں بھی گھرمی بہت پڑھ رہی ہے اور یہ ایک بیسٹ پلیس ہے سمر وکیشن کے لیے اور میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس کو انجوائے کریں بچوں کے ساتھ میں شہر روحان کی کیا بات بتا رہے تھے میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا یہ بیسٹ ڈیسنیشن ہے یوکے جو ہے نا سمر وکیشن کے والے سے اور باقی چلوں کے والے سے اچھا مبین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو یہاں پہ آپ نے تو یوکے کی جو ہر روڈ ہے وہ چھانی ہوئی ہے اور یہ علاقے میں بھی آپ بہت آئیں گے تھوڑا سے اس علاقے کی کوئی سپیشیلٹی بتائیں اور کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ فیمس ہیں اور کچھ یہاں کے کلچر لوگوں کے بارے بتائیں جی علیہ السلام تینکیو ہمیں اس کے نورت کے علاقے میں آپ کو بتائی یوکے کا لوگ آنطور مطلب سمجھتے ہیں لندن اس نام میں شاروخ خان کی مثال دی چونکہ لندن میں ان کا گھر بھی ہے کئی سیلیبیٹیس کے انڈین سیلیبیٹیس کے لندن میں گھر ہے بڑے شوک سے آتے ہیں میفیر کے اندر سنٹر لندن کے اندر جہاں پہ زیادہ لوگ آتے ہیں جہاں میرے ساکھ پہ بھی گھر ہے ایجویر اور ہائیڈر پارک کے پاس لوگ خاصتہ پہ وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کے پاس اس کی زیادہ پاپولیٹی لیکن جو نورت سائیڈ ہے وہ بڑی خوبصورت ہے خاصتہ پہ آپ لوگ جو خاص دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بڑے شوک سے لوگ آپ کے بڑے فالور ہیں جو زیادہ سارے دیکھتے ہیں پاکستان کے دنیا بھر کے اندر سکوٹلنڈ کی آپ نے بہت زیادہ تریف سنی ہوگی کہ وہاں بڑی زبادست گرینری ہے اس کی جو گرینری کا جو کلر ہے جو لیول ہو بڑا ایکسٹر آرنی ہے اس سے لوگ پڑا پسند گیتے ہیں اور بلکل آپ نورت میں ہیں یعنی آخری کنارہ ہے یوکے کا جہاں سکوٹلنڈ اور گلاسٹر اندر لوگ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سکوٹلنڈ کے اندر مجود ہے مانچسٹر سے ہم نے ٹرائول کرنا شروع کیا تھا جو ہم نکلے تھے ہم ہم بریڈ فرڈ کے پاس کیتھلی کا ایک شہر ہے بریڈ فرڈ کے بھرکل اینڈ پہ ہے بیڈی ٹونٹی وان اس کا کوڑ آتا ہے اور اس کے پاس ایک تفاق سے بڑی خوبصورت لیک ہے یہ بڑا خوبصورت سائق رستہ ہے جہاں سے ہم رکھتے گزرتے ہوئے آئے کیونکہ کنٹری سائٹ ہے بسیکلی جن لوگ کو یکے کے اندر کنٹری سائٹ دیکھنے کا شوق ہے یہاں پہ آپ کو گائیں پھینسے نظر آئیں گی بھیر بکریہ نظر آئیں گی پرائی وٹ لینڈ لوگوں نے لیو ہے خاصلی سے چار دیواری پیچھے کی ہوئی ہے بلکہ پیچھے بھی آپ کو گائیں پھینسے نظر آ رہی ہیں سلیم صاحب پیچھے دکھا سکے کہ یہ پیچھے اس طرح ہے چار دیواری کرتے ہیں جو نظر آ رہی ہے ریڈ سائٹ پر اور وہ دمیان میں گائیں پھینسے لکھیں اس طرح ہر ایک نے اپنا حصہ ڈیوائیڈ کیا ہوئے تاکہ کلیریٹی رہے کہ کس کے اس طرف ہے اس کی طرف گائیں پھینسے ادھر نہ آئیں یا ادھر والی ادھر نہ آئیں بھی تو وہ واپس بھی زیر ہے ایک سینج کرتے تھے اور جس طرح کہ آج سنی ویدر ہے جو کہ یکے بڑا لکی ہوتا ہے آپ کو یہاں مشہور ہے تین سو پیسٹ دن میں تین سو بیس دن یہاں بادر ہی رہتے ہیں بارش ہی ہوتی رہتی ہے بلکہ یورپ والے اس سوالے سے بڑا مزاگ بڑھاتے ہیں یوکے کا آج ان لکھی درمی سے دھوپ دکھلی ہے اور بڑی زلس دھوپ نظر آ رہی ہے بادر بھی ایک سیڈ پر نظر آ رہے ہیں لیکن شکر اور اچھی بادر علی صاحب یہ ہے کہ اس طرح نظر آ رہے ہیں یہ ایک لیک ہے ریڈ کارڈ لیک اس کو کہتے ہیں بڑی خوشی سے زاہر ہے تاکہ جو لوگ آتے ہیں یہ جو آپ نے انفرومیشن دیئے ہوئی یہ بڑی زبن سے انفرومیشن دیئے کہ لوگ اس طرح والز رکھاتے ہیں اور یہ والز تو مجھے لگتا ہے جیسے جو پرانا سٹون ہے اس کی وال ہے اس طرح یور نے یہ تقریباً چار دیواری کر کے یہ میرے خواہ سے تقریباً ایک اکڑ کا ایریا ہوگا ایک اکڑ کے حساب سے یہاں بھی یہ بھکتی ہوگی اور یہ کافی سستی مل جاتی ہے لینڈ علی صاحب اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کنٹری شڑ علاقے ہیں وہاں پہ اتنی مہنگی ہیں بس لندن میں آپ کو ملین پڑ کا گھر ملتا ہے نارمال فور فائی بیڈروم کا جو گھر ہے وہاں پہ اتنے گئے یہاں ستر اسی ہزار میں آپ کو ایک اکڑ جگہ مل جاتی ہے ستر اسی ہزار کی پاؤنڈ کی اندر جید یہ بچیئرز کرنا شروع کرتے ہیں اچھا مووی صاحب جیسے ہم دیکھ رہے تھے بہنسے ہیں گائے ہیں اور بکرے ہیں یہاں پہ راستے میں دیکھتے آ رہے تھے جیسے وہ جڑ رہے تھے نا تو یہ کیا یہاں پہ بزنس بھی ہے یہی والا جی جی یہ بڑا اچھا بزنس ہے یہاں پہ پاکستان میں لوگ قربانی کے جائے ہیں بہنس سے تیار کرتے ہیں یہاں بھی بڑا بزنس ہے لوگ دوب کیلئے اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اپورس قربانی کیلئے بھی کرتے ہیں اور لوگ شوک سے ہی پالتے ہیں یہ فارم ہاؤس کا ایک کلچر جسا پاکستان میں ہے جہاں پہ بھی لوگ ہیں جو کنونشنل سٹائل کے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں ان کا یہی کلچر ہے جو اپنے جانور کسا خوش رہتے ہیں ان کو واک کرواتے ہیں کتے ہاں کتے ہاں ہی رکھتے ہیں اور دوسرے جانور بھی بڑے شوک سے پالتے ہیں یہ بھی آپ دکھانا چاہے یہ آپ دیکھیں گھوم رہے ہیں پنکہ بجلی کی جو چھوٹے ہیں جہاں پاکستان میں بڑے انرڈی پیدا کرتے ہیں آپ کو کنٹری سیٹ پہ جگہ جگہ یہ بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ انرڈی پڑیوز کر رہے ہیں کیونکہ ہوا بڑیچی چل رہی ہیں یہ ہوا کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور پلس ان کا پریشر جو کریٹ ہو رہے ہیں اور ویسے بھی یہ انرڈی ہے یہ سب سے زیادہ فرینڈی انوارمنٹ ہے اس کا کوئی نوشان نہیں ہے اس پہ کوئی پولوشن نہیں ہے اور انرڈی جو ہے وہ پڑیوز ہوتی رہی ہیں باتا ہے آگے ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں جی بس ہم آگے ساتھ یہ کیتلی شہر ہے وہاں پہ ہم جا رہے بڑا خوبصورت سا شہر ہے یہاں پہ بھی کافی پاکستانی ہیں اور بیڈ فرڈ کو تو ویسے بھی نہیں پاکستان کہتے ہیں بیڈ فرڈ کے مضافعات کے اندر بسکلی کیتلی کا علاقہ ہے وہاں ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ امید ہے سب سے اچھی خبر آپ عبین صاحب یہ دی ہے یہ اسی ہزار پاؤنٹ لیں اور ایک ایکڑ کا فارم آس بنالیں اور وہاں پہ ایک ہٹ بھی بنالیں خاص طور پہ ہٹ بنا بھی ہوتا ہے آپ وہاں رہ بھی سکتے ہیں سردی گرمی سے کور بھی آپ اس کو بھر سکتے ہیں اس کی پرمیشن مل جاتی ہے اور اگر آپ مسکل وہاں پہ رہ لیں آٹس لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں سال دو سال آپ اس کی پرمیشن اپلائی کریں تو آپ کو ایک پکا گھر بنانے کی پرمیشن مل جاتی ہے اور یہاں تک ایسے بھی کہ انہوں نے ایسے بزنس یہاں پہ آٹس لوگوں نے اپنا ہٹ سا بنا لیا کچھ عرصے اس کی پرمیشن ڈالی اور پھر وہاں پوری ہوسن سکیم بنا دی گلانک پرمیشن لے گئے اس کی یہ اگلی ہوسن سکیم یہاں بھی در بنا رہے ہیں یہاں قریب ہی آپ بنا سکتے ہیں جو پاکستان میں لوگ تین چار سو ڈویلپر آپ کی جاننے والے جو ہوسن سکیم بنا رہے ہیں دو تین تو ان کے بہت قریبی ہیں ہوکے جی اللہ حافظ